حضبان اللہ نیم المولا ونیم الوکیم نیم المولا ونیم النصیب لا حال ولا قوة اللہ باللہ العلی اللذیم عوض باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیان مغل جائے تجیدون لکا فی النبائے کل لہمین وغمین سینجلی وعظمتکا یا اللہ بن نبوتکا یا محمد بلائیتکا یا علی و یا علی و یا علی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لناختہ دیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والکرام اللہم صلی وسلم وزید و بارک علم نبی الامی جن عربی جن و رشید مدنی جن اپتہ اتحامی سید المحی سراج المزیق و قوی دروری صاحب بقار والسکینہ المدفون بے عرض مدینہ العبد المیدد رسول المسطدت المصطفی الانجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النمی سید المسلیق شقی المزنمین علی سید المتاخر امام مزفر شجاعتر و سنفر ابی شبر و شبر بالغرقی لئیس بنی غالب مظہر العجائب و مظہر غرائب مغفتر والمناقب امام مشارق والمغارب اللذی حقہ فرزن الحاضر والغایب بالغایب حق بالحق بالحسنین لئبن ابی طالب والا صاحب دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ والہلم الحسنیہ والشگاہ الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعصر باقریہ والعلوم قاسمیہ والحجد الرزویہ بالوجود تقریہ والنقاوت النقریہ والعبت الاسکریہ مولانا مو playable جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلاوہ لبیتہ طیبین طاہرین معصومین مزلومین منتجبین منتخبین من یومنا عزائلہ قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تبارکہ فی کتاب کریم رب بر ہم ہمان کما رب یعنی صغیرہ صغیرہ عزیزان ایمان و بزرگان ملت و برادرین عزیز و محترم لائق سامین کرام جناب عباس کے ماتندار اور ادائے زہرہ کے غمخار حسین مزلوم کرببلہ کے سوگوار بہترین پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بہترین بولتے ہوئے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کبھی یہ سوچ کے نہ تو شائری کی نہ تو نظامت کیا نہ تو آپ کے سامنے خطابت کی کہ مجمع کم ہے ہم نے کم پہ کبھی زہر ہی نہیں دیا ہم جب کم دیکھتے ہیں تب کربلا دیکھتے ہیں جب جب کم کا ذکر ہوا تب تب کربلا کا ذکر ہوا زیادہ ہوں اور مردہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑھتا کم ہوں مگر موتبر ہوں تو پھر پڑھنے کا بھی اندازہ ہوتا ہے ایک آلیم الدین کی آمد ہے ایک سلوات پڑھے بر محمد والے اور قبل اس کے کہ ایک چھوٹا سا تالویل اپنی چھوٹی سی گفتگو کا آغاز کرے میں گزارش یہ کروں گا کہ جو مجمع ادھر ادھر ہے وہ برائے کرم تھوڑا تھوڑا اگر سمٹ آئے گا گرمی کا حساس مجھے ہے مگر اگر اس پنڈال کو غدیر کا میدان سمجھ لیا جائے تو مزہ کچھ اور ہو جائے سلامت رہو آج کا دن تو خدا کے قسم ایسا ہے کہ نعرہ لگا لگا کے دشمن اہل بیت کے کان کے پردے پھاگ دو آج کے دن یا جب نعرہ دیکھو جب میں مجلس کا آغاز کر دوں تو میں تب ہی نہیں کہتا کہ ادھر والے بولو اور ادھر والے بولو کیونکہ میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مر جانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کچھ تو سمجھو سمجھدارو یہ قوم وہ قوم ہے جو مر جانے کے بعد بھی سمجھتی ہے دلیل دوں اگر نہ سمجھتی تو تمہارا علیم الدین کبھی نہ کہتا اس مائی فام سوٹ سمجھ اب جملہ کہہ کے آگے گیو جاؤں میں تھکے ہوئے مجھنے کا دیا باچھا برمی خطی بھی نہیں ہے اور ذکر اہل بیت تھکاوت کے لیے نہیں ہے تھکاوت اڈارنے کے لیے ہے کیونکہ صبح سے مجھری سے ہو رہی ہیں آپ دن سے دات دے رہے ہیں ہر خطیب کو سن رہے ہیں جس طریقے سے خطیب پڑھ رہا ہے آپ اسی طریقے سے دات دے رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا یہ مجمع اگر سمٹ جائے گا تو غدیر سمجھ کے آگے آجاؤ غدیر سمجھ کے تھوڑا تھوڑا ہاں تھوڑا تھوڑا میری ماں بینیں اپنی جگہ بیٹھی رہے ہیں مگر نوجوانوں سے گزارش کروں گا اوپر بھی جگہ ہے اوپر بھی جو لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں وہ اوپر بھی آ سکتے ہیں تھبلہ اوپر تشریف لیں آئیں تاکہ تھوڑا تھوڑا دیکھئے دامانے وقت میں بلکل کوئی چاہیش نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں کے بعد دوسری جگہ بھی کیونکہ مجھے پڑھنا تو کل تھا مگر میں نے آج بڑی سپارش کر کے آج نمبر لیا ہے تاکہ آج مجھے پڑھنے کا موقع مل جا اور بہترین پڑھے لیکھے سے بات کرنے کی جسارت حاصل ہو جائے ایک بار بابازے بلند سلوات پڑھے پر محمد والے محمد نوجوانوں اجازت ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی کم پہ نہیں گئی یہ مر جانے کے بعد بھی سمجھتی ہے اگر نہ سمجھتی تو تمہارا مولانا کبھی یہ نہ کہتا ہے سون سون اور سمجھ سننا اس بات کی دلیل کے کان بہرے نہیں ہوئے اب میں جملہ کہہ کے گھدر جاؤں تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے بھائی سننا اس بات کی دلیل کے کان بہرے نہیں ہوئے سمجھنا اس بات کی دلیل کے ذہنوں پہ ہزیان نہ ہوا زہنوں پہ ہزیان نہ ہوا ارے اب وہ جہل کی چاہی لولادوں ہم اس قوم سے دار لوگ رکھتے ہیں کہ جس کا تن کروالا میں ہو سر نیزے پر ہو جب بھی قرآن مرتے ہیں ملکے ایک شیر پڑھ دوں کسی کا شیر ہے مگر مجھے یاد آگیا میں ایسے خطابت میں شیر نہیں پڑھتا حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا غمِ حسین کے احسان دینہ نہیں سکتا وہ جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا خمات و دور و نعرہ لگا نہیں سکتا تمہارے برادر عزیز کی آمد ہے جیو جیو کیا بات ہے نوجوانوں یہ بزرگوں کو سن کے داد نہ دو یہ بزرگ اپنے زمانے کے خطیبوں کو داد دے چکے ایسا سنا کہ کسی کو خطیب علیمان بنایا کسی کو خطیب اگبر بنایا یہ ان کی سماعت ہیں اور براند دیکھ لو میں تمہارے زمانے کا خطیب ہوں تمہیں مجھے کیا بنانا ہے یہ تم سوچ لو بولارِ حدری تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو مر جانے کے بعد بھی سمجھتی ہے لیکن دشمنِ عذاب بے وقوف ہے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم ٹکرا کس سے رہے ہیں ارے بے وقوفوں ہم سے ٹکرانا تو دور کی بات ہے ہم کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے ہم کبھی مر ہی نہیں سکتے عقیدہ کی خطابت پڑھ رہا ہوں اب عقیدہ بگڑے گا تو چہرہ بگڑ دیکھ لوں گا فوراں کہ کس کا چہرہ وگل رہا ہے مجلس آج عقیدہ کی ہوگی دیکھئے یہ کیمرے والے بھی آگئے ہیں مارے راہول بھائی کیمرہ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ ہمارے لیے نہیں ہے آپ کے لیے ہے اللہ کرے امریکہ ایک کیمرہ بنا رہا ہے جانتے ہیں آپ امریکہ ایک کیمرہ بنا رہا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ تو فیس بوک اور واتس اپ سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں پہلے کا زمانہ تھا چچا کہ نیکی کر دریا میں ڈال آج کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بوک پہ ڈال زمانہ بدل گیا ہے لوگ بدل چکے ہیں ہاں ہر چیز ہو گیا ہے تو یہ کیمرے کا کمال جو امریکہ بنا رہا ہے ہم سے کسی صاحب نے کہا کہ مولانا حیدر بھائی کہ امریکہ ایک کیمرہ بنا رہا ہے ہم نے کہا کیمرے کی خاصیت کہ کیمرے کی خاصیت یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے جتنے بھی چیرے زمین پہ آ کے چلے گئے وہ کیمرہ ان چیروں کو آشکار کر دے گا پتہ نہیں ہے آپ بیٹھ کے سنو گے یا کھڑے ہو کے سنو گے میں پڑھ کے بھدر جاؤں گا امریکہ ایک ایسا کیمرہ بنا رہا ہے جو چودہ سو سال پرانے جتنے بھی چیرے زمین پر آئے ہیں وہ انہیں آشکار کر دے گا جیسے ہی میں نے سنا ہم نے کہا اللہ کرے کہ یہ میں مسجد میں ہوتا تو دو کے بجائے چھ ریکت نماز شکرانا پڑتا کہا مولانا یہ قوم تو ہمیشہ ظالم کے خلاف رہی ہے آپ سجدے میں کیوں جاتے ہم نے کہا اللہ کرے کہ امریکہ یہ کیمرہ بنا لے اللہ کرے کہ امریکہ یہ کیمرہ بنا لے گا کیوں ہم نے کہا کیمرہ بنا لے گا تو ہم جیسے خطیبوں کا ممبروں سے وقت بچے گا اب ہمیں ممبروں سے یہ پڑھنے کی ضرور نہیں پڑے گی کہ خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگنے والا تاں گا جملاز کر دو دیکھئے بڑا عجیب لگتا ہے جب ادھر والے سبحان اللہ کے ہیں اور ادھر والے انہال اللہ کے ہیں تھوڑا مل کے بولنا چاہیے اب امریکہ کیمرہ جب بنا لے گا تو خاصیت یہ ہوگی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگنے والا کون تھا اور فاتح خیبر کون تھا اب نوجوانوں ہمیں بتانے کی یہ بھی ضرورت نہ پڑے گی کہ پیشتر پہ زونے والا کون تھا گار میں رونے والا کون تھا کیونکہ کیمرہ بتا دے گا تو یہ کیمرے والے لوگ آ گئے ہیں تو بھائیا ہم سے اُلجنے کی کوشش نہ کرو دنیا ہمیں مار رہی ہے کیوں ہم نے بگاڑا کیا کسی کا ہم نے کیا کیا کسی کا کہ کچھ نہیں کہ پھر مار کیوں رہے کہ ہم مار اس لیے رہیں کیونکہ یہ قوم حق بولتی ہے نہیں ایسے نہیں جو کی پورے کس سالنا مجالیت ہو رہی ہے حق نہیں بولتی حق بولتی ہے نا یہ قوم حق بولتی ہے اس لیے مارے جا رہے ہیں تاریخ جانتے ہو صبح میں ہمیں کٹا گیا تب دشمنوں نے ناشتہ کیا دو بہر میں ہمیں سولی پہ چڑھایا گیا تب کھانا کھایا گیا رات کو دیواروں پہ چنوایا گیا تب روپ چین کے لیے سوئے مگر ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے تاکہ مچلس بند ہو جائے محسلے بند ہو جائے ملات بند ہو جائے چشنے ملاتو نبی بند ہو جائے یہ سوز بند ہو جائے یہ سلام بند ہو جائے یہ مانسیے بند ہو جائے یہ چلوس بند ہو جائے یہ ماتم بند ہو جائے یہ افاں بند ہو جائے یہ شپے داریا بند ہو جائے یہ انچمنے بند ہو جائے یہ نوحہ خان بند ہو جائے یہ نوحے بند ہو جائے یہ سلام بند ہو جائے یہ ماتم بند ہو جائے یہ سلچانہ بند ہو جائے یہ تافیہ بند ہو جائے یہ یعنی بند ہو جائے یہ یعنی بند ہو جائے دشمنوں دروازے بند ہوئے در بند ہوئے ہم کبھی بند نہ ہوئے آئیہ دیبواری بات ہے دشمن بند ہوئے ہم کبھی بند نہ ہوئے دشمن مار اس لیے رہا تھا تاکہ مچلس بند ہو جائے گی ارے پیوپوخوں مار اس لیے رہے ہو تاکہ ہم مر جائیں گے ہم مر جائیں گے ہم نسطہ نابوس ہو جائیں گے بے با کوفوں ہم ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو مر جاتے کچھ تو سمجھو سمجھتا رہو کچھ تو سمجھو سمجھتا رہو اب جم سارے بولو سارے بولو سارے بولو ہم نسطہ نابوس ہو جائیں گے ہاں 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 دیکھئے جو مجمع گیا تھا شاید اس وقت کا پورا پنڈال بھرا ہوا ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجمع جو آیا ہے ایسا لگ رہا ہے دشمن اہلِ بیعت کے لئے ابابیل آ رہے ہیں یہ مجمع جو آیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے دشمن اہلِ بیعت کے لئے یہ پتہ نہیں کیوں رمضان کے بعد بھی کچھ لوگ خاموشیوں کا روضہ رکھے ہیں وہ یہ نامِ علی سے افتار کر دے رہو کیونکہ تمہارے اوپر اعزام ہی ہے کہ تم علی علی کرتے ہو ہم محمد محمد نہیں کرتے بے وقوف ہو تم نے ہمارے یہاں محمد کو دیکھا کہاں ہے تم نے دیکھا کہاں ہے صرف علی علی صرف علی علی نہیں خدا جی قسم اور علی کو علی مانتے ہی نہیں اگر قدیر میں نبی نہ کہتے یہاں اللہ حشت قسم ہو ہم علی کو علی نہ مانتے ہی نہیں ہم علی کو علی مانتے ہی نہیں اگر غدیر میں نبی نہ کہتے من کنتو مولا ہو سارے بولو لگے تو کہ غدیر میں بیٹھے ہو من کنتو مولا ہو اتنا زور سے بولو کہ تمہاری آواز تو کم سے کم غدیر تک پہنچے من کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا نبی یہاں پہ خاموش نہیں ہوئے نبی نے کہا جس معنی میں میں مولا نبی کو معلوم تھا کہ یہ ڈگڑاپن کا موچو رائٹر کچھ نہ کوئی ضرور پلٹ دے گا نبی نے کہا جس معنی میں میں مولا ہمارے بھائی آ رہے ہیں اس معنی میں علی مولا یعنی عزیزان ایمان ہم نے معنی یہ مارا کیوں خطا کیا کیوں مار رہے ہو رہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ مار دیا تو ہم ختم ہو جائیں گے ارے بے وقوفوں اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا میں ہی ہوتا ہوتے اگر تو مات دیکھئے وہ چہرے آ گئے ہیں جن پہ مجھے ناز ہے یعنی یہ دیکھئے ماشاءاللہ بلکل آ گئے کہہ رہے بلکل آرام سے پڑھئے یہ لیے ابباز بھائی مجمع آپ کو سننے کے لیے آ گیا ہے یعنی عزیزان ایمان مارا کیوں بے وقوفوں میں صرف اہل شیعہ کا خطیب نہیں ہوں اہل سنت کی بھی دلالت کر رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک ہیں ہم دونوں کو توڑا گیا ہے جوڑا گیا ہے پیچھ والوں نے جو نہ کبھی ادھر کے ہوئے نہ کبھی ادھر کے ہوئے یاد رکھنو ایسا ہی تھوڑی ہمارے رہبرے موظم نے کہا تھا کہ تم لڑی اس بات پہ رہے ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پہ لیں یا ہاتھ بان کے پڑے ایک ساتھ ہو کے پہلے ان کا مقابلہ کرو جو تمہارے ہاتھ کانجنے پہ بلے ہیں اس سے اچھا پیغام نہیں دے سکتا تھا یہ بادشتر بیار جو بھی پورے کمیم پت یہ ہے اتحاد یہ ہے بیغام مارا کیوں بحث یہ ہے کہ مار کیوں رہا ہے دشمن کیونکہ جب ہمیں مار رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے مشین گنج رکھ کے کہ تم مسلمان ہو کیا ہو شیعہ ہو کیا سننی ہو بلکہ دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہتے ہو کہ نہیں یہی تو پوچھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہتے ہو کہ نہیں کم مارا کیوں کم مچنس بند ہو جائے مارا کیوں کم احسل بند ہو جائے بے وقوفوں ہمیں مارنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ ہم کل بھی زندہ باد تھے ہم آج بھی زندہ باد ہیں ہم قیامت تک زندہ باد رہیں گے ہمارا منکر کل بھی مردہ باد تھا ہمارا منکر آج بھی مردہ باد ہے ہمارا منکر قیامت تک کے لیے مردہ باد رہے گا دشمن مار اس لیے راہ تھا تاکہ مجلس بند ہو مگر بے وقوف جیسے ہی ہمارا ایک مارا پانچ کی مجلسوں میں اضافہ ہو گیا نہیں سمجھے آپ زندہ باد جیسے ہی مارا ہمیں پانچ مجلسوں کا اضافہ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باد بھائی کہہ کیا رہے پانچ مجلس کیسے بڑھ گئی سمجھے بھائی پہلی مجلس سوگ دوسری مجلس دسوان تیسری مجلس بسوان چوتھی مجلس چہلوگ پانچ مجلس برزی مرنے والا پنجدنی تھا مجلسے بانچ ہوئی تشمن یہ سوچ کے مارا تھا کہ مار دیا تو مجلس بان مجلس بانچ مجلس بانچ مارد کچھتا آسمان کیوں آنا کہ نبی کے کہنے پر اسرابی کو کیوں آنا کہ نبی کے کہنے پر اللہ کو کیوں آنا کہ نبی کے کہنے پر پوچھنا چاہتا ہوں جب سب کچھ نبی کے کہنے پر مانا تو نبی کو کس کے کہنے پر مانا سوال ہے ایک منٹ دھہرو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء کھڑے ہوئے ہیں اس سے بڑی میرے لیے کوئی شرپ نہیں ہو سکتی بھائی سوالیں ڈروں نہیں شرماؤں نہیں چہروں کو چھکاؤں نہیں چہروں کو اٹھائے کے بتاؤ جب سب کچھ نبی کے کہنے پہ مانا ہاں 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 یہ بادشم رمی کا سوال ہے تو پھر نبی کو کس کے کہنے پہ مانا اچھا یہ سب چیزیں نبی نے دکھائی کہا نہیں کافر مانا کیوں کہا نبی نے بتایا ارے بے وکوفو چندت دیکھائی نہیں پھر بھی مانا چہنم دیکھائی نہیں پھر بھی مانا بھورے دیکھائی نہیں پھر بھی مانا سبیل دیکھائی نہیں پھر بھی مانا چندت دیکھائی نہیں پھر بھی مانا میکائی دیکھائی نہیں پھر بھی مانا اسرافیل دیکھائی نہیں پھر بھی مانا ارے سب کچھ نبی کے کہنے پہ مان لیا تو مانا کیوں کہا نبی نے دکھایا جسے نبی نے دکھایا نہیں اسے تو مانا اور جسے قدیر کے میرا حیدر علی بھالے بیٹھے ہو نا علی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے علی سلطان علی میری جان علی میری شاد علی میری ایمان کائنات کا مددگار علی مانا اے کن علی مہبر دل علی بادشاہ حق علی نبان شرع علی مولی سے افلاب علی ساجے بطول علی تامان رسول خاتیم امیمبر سلونی فساد و بلاغت کا مالی مومینوں کے مشکرہت ماں کی امانت ماں کی شاد کعبے کی شاد کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت اتنے بڑے حامینوں کا سلطان علی کائنات کے وارث و آدم کا پوری دنیا کی جانلی اب ایک واقعہ پڑھوں گا ربط مسائل کے لیے میں دیکھنا چانتا ہوں کہ چھوکی پورا کا مجموعہ اپنے مہمانوں کو کیسے حصہ دیتا ہے کائنات کے سلطان کے ہاتھ میں امامت کا تیسرا سلطان کچھ تو سمجھو سمجھتا رو امامت کے پہلے نگینے کے ہاتھ میں تیسرا نگینہ کائنات کے حلال مشکل کشا کے حسین نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولی بھائی 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 ادھر توجہ رہنا اگر خطابت کا تخت بلکی اس آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میرے پاس کوئی آسیب بھی نے برخیا نہیں ہے جو پلٹائے گا چاہے سی آنکھوں کا کھلا آنکھوں کا کھلنا تھا ایک مرتبہ علی نے حسین کو دیکھا نسیم البھائی سنیے گا دیکھنے کے بعد کا حسین یہ بتاؤ کہ میں تم سے افضل یا تم اس سے افضل اب آپ بیٹھ کے سنوگے یا کھڑے ہو کے سنوگے مجھے نہیں احساس ہے چچا آپ سے دات چاہتا ہوں حسین ابھی پہلا انتحان ہے حسین کا وہ شمادر میں زہرا نے فرمایا علی آپ افضل کہ نہیں میں حسین سے سننا چاہتا ہوں پہلی پار حسین نے لب کھولا اور کہا بابا مقابلہ نہ کرو ہار جاؤ گے بابا حسین سے مقابلہ نہ کرو سارے نبیوں کی پان محمد محمد کی شان ہے حسین مجھ سے مقابلہ نہ کرو کہا بتاؤ میرے لا کہا بابا اگر یہ بات ہے تو پہلے فضیلت بتاؤ کہ تم میں پایا کیا جاتا ہے کہ نہیں حسین تم بتاؤ کہ میں تو ابھی ابھی نازل ہوا ہوں ابھی ابھی آیا ہوں قرآن قرآن سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کہا کہ نہیں بابا آپ بتاؤ اب امام نے یاستین اٹھائی اور گنانا شروع کیا سننا چاہتے ہو سنو حسین مانے کن علی محور دن علی بادشاہ علی نباد شرع علی مورسی افلاق علی دوری بدول علی جماد رسول علی خدیب ممبر سرونی علی فساد و علاغت کا مالک علی آدم کی دعا پوری کرانے والا علی نوکی کشنی کو چھٹکی سے بات لگانے والا علی جاکون کی اندھے گوہ میں جشنے چرابہ فرمانے والا علی یونس کو بطن محی سے نجاتے لانے والا علی علی نوکی کشنی کو پار کرانے والا علی موسیٰ کے شانے کو پکڑ کے دریائے نیل پار کرانے والا علی عیسیٰ کو مردوں کا سندوں کا ہنر کرنے کا صحیح کا بتانے والا علی آسمان بنانے والا علی آدم کے پدلے کو خبیر بنانے والا علی ستارے کو در پہ بلانے والا علی چاند کے بٹانے والا علی چاند کے ٹکڑے کرنے والا علی ستارے کو آپ کے در پہ بلانے والا علی دریاؤں میں روانی دینے والا علی سمندر میں ویڈانی دینے والا حالی ہوا میں سور دینے والا حالی سیدہ میں شور دینے والا حالی کجیوں میں چھٹک دینے والا حالی کاروں میں کھٹک دینے والا حالی سلطان عدیب علی جاسو خود دین علی مالی کے جنت علی اید اللہ علی جسم اللہ علی رسان اللہ علی جب میرا مولا بتا چکا امام نے بتایا اور بتاؤ کافاتہ ایک ہے برمائے خوابے میں بلادت پانے والا مائے قرآن کو سنانے والا میں رسول کا مدنگار میں رسول کا جانشید میں پتہ نہیں کہتے دوروں کو کچھے والوں مگر جو نہ بولا وہ قبر تک میرا مجھر میں خدا کی قصم کہ میں ایک مطمہ حسین کا بابا یاستین نیچے کرو اب بھی مطابلہ نہ ہوا علی نے پسیلے کو پشنے ہوئے کا پیتا بتا دو صحیح کہ اب صندوق ایسے کہ بابا سننا چاہتے ہو تو سنو میں جیسا میرا بابا ویسا تمہارا بابا جیسا کہ میں ایک مطابلہ نہ ہوا کہ میں سننا چاہتے ہو علی تب نیچے کرو علیہ کامید بابا حسین کامید حسین کامید ملکر ایک نعرہ ہمارے ساتھ لو لو قبر میں سوئے ہوئے اولادوں کو تڑپا دو دشمنہ نیل بیت کو شاہ مردہ شہر دا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیب اللہ بل بقا بہن نعرہ ہائے دری اب اب مجھ سے مقابلہ نہیں ہے جیسا میرا بابا ایسا تمہارا بابا نہیں میرا بابا امام ہے تمہارا بابا امام نہیں میری ماں زہرہ تمہاری ماں زہرہ نہیں میرا نانا رسول تمہارا نانا رسول نہیں اچھا یہ ہے حسین کون بتا سکتا ہے شہید آزمِ حسین کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ حسین نے کربلا کو فتح کیا ہے جاؤ ایک بار کربلا ضرور جاؤ حسین شہید آزم کا نام ہے حسین نے تاریخ پدل دی امام کے طرف دیکھا امام میں بتاؤں کہ کون ہوں فرمایا زہرہ نے نہیں ہوسین مجھے پتا چل گیا کہ تُو کون ہے امام مجھ سے مقابلہ نہیں زہرہ عالمیت کے لیے ہے میرے بھائی نے کہا نا کہ ماں ماں ایک ایسی عظیم شاہ ہے میری ماں بہنیں بیٹھ ہوئی ہیں مجھے دعا میں یاد رکھیں نہیں کیونکہ ماں کی تربیت ہی ازادار بناتی ہے اور یاد رکھنا نسیم بھائی آپ کی زمانت میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کھڑے ہوا مجھ مجھ سے شبی بھائی تم سے دعا چاہتا ہوں اگر ماں چاہے تو بچے کو ازادار بنا دے اور ماں چاہے تو بیٹے کو کلاکار بنا دے یہ ماں بیٹی بینڈے یاد رکھنا شہزادی کو ازادار پسند ہے کلاکار پسند نہیں ہے کیونکہ ماں کی تربیت ہونا اچھی ہے بچوں یاد رکھنا تمہارے والدین نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے تمہارا فرض ہے کہ تمہیں انہیں بادشاہوں کی طرح پالا یہ آج کا میسیج ہے میری طرف سے تمہارے والدین نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے تمہارا فرض ہے کہ تمہیں انہیں بادشاہوں کی طرح پالنا وعدہ ہے نا یہ نہیں کہ جب یہ بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر سے پہلے وکیل لے آنا تاکہ بٹوارہ کر لیں نہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں صافی نہ کرنا کیونکہ ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے اگر مرد بگلتا ہے تو فرد بگالتا ہے ماں عورت بگل گئی تو سماج بگال دے گی ہاں ہاں میں کچھ کہہ کہہ نکل گیا عورت بگل گئی تو سماج بگال دے گی میں جودہ بنتے اشرف کی بات کر رہا ہوں امام کو زہر دے دیا منہوں نے یعنی عزیزہ نے ایمان ماں پیٹی بینٹ ہے اسلام ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں بد ہو تو بیٹا بد ہوتا ہے ماں پوری ہو تو بیٹا پورا ہوتا ہے اب اس سبھر دلیل میں لے پاس ہی نہیں کہ ماں اگر میں سونا ہو تو بیٹا یسید بنتا ہے ماں زہرہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ملکے بھولنا ملکے دو منٹ مجھے وقت دے دو دو منٹ مجھے پڑھنا ہے اس کے بعد ربطیں وسائط ہیں ماں ہے ڈیبینڈ ملک از ریالہ زہرہ سے اچھی کوئی بی بی نہیں آپ کی داد مل رہی ہے میں بہت خوش نفیب ہوں زہرہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں زہرہ سے بہتر کوئی ماں نہیں جب ہم فدق پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں ہم فدق اس لیے نہیں پڑھتے ہیں تاکہ لانت ہو ہم فدق اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مظلوموں کا حق مل جائے اگر کسی بھائی نے زبین بھائی کی مار دی ہو تو شرما کے دے دے اگر کسی مولوی نے بیوہ کا حق مار دیا ہو تو شرما کے دے دے اگر کسی دےور نے اپنی بھائی کا حق مار لیا ہو تو شرما کے دے دے زہرہ سے ہی تھوڑی نہ گئی تھی بے نقاب کرنے گئی تھی جس کے بیٹے جوانانے جنت کے سردار ہوں اسے فرق ہی کیا پڑھتا ہے وہ جہاں رہتی ہے وہ جگہ جنت ہے اس لیے کہتا ہوں ازاداروں کوشش کیا کرو کہ جنت کے پیچھے نہ بھاگو اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جب چاہو جنت بناو اور جب چاہو بیچ دو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں آج جنت کے پیچھے نہ بھاگنا اپنے آپ کو بنا لو کہ جنت بناو اور بیچ دو شرط یہ ہے کہ بنانے والا بہلو لو خریدنے والی زبیدہ ہو کردار تو پیدا کرو اپنے اتر کوالٹی پیدا کرو زہرہ حق لینے کے لیے آئی دیتا کیوں نہیں کہنے ہی دوں گا حق ہی نہیں زہرہ نے قرآن تھی نا تو باری سے قرآن کا سہارہ لیا فوراً تیسوے پارے کے چوتھے سورے کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن کلی جانی کال کے باتھیلی پر اکراؤں رکھتے مساید کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر سماؤن فترت و ادھر کواکب انتصرت و ادھر بحار و خجرت و ادھر خبور و بوسرت علی من نفس و مقدمت و خردی یوہل انسانوں کا بررب کلکلین اللہ زی خلقہ فسوا کا فعدہ لکفی ایسورتی ما شاہ کا رکھ بڑھ بکل لبت با سبونہ پتی و اینا علیکم لہا فزین اید اتا چاہتا ہوں لہا فزین و کرامن کادری تارہن کی ملکہ کری تُو مجھے پہچاننے سے انکار کرتا ہے ہم سورج کی روشی ہیں ہم چاند کے سدارے ہیں ہم سداروں کی روشی ہیں ہم ہی تو ہوا کے سوڑ ہیں ہم آرہی ستے میں دنیا حرک ہوئی تُو یہ کہتا ہے نہ نبی جانشین بنتا ہے اور نہ بناتا ہے جب تک ایک ایک فرد کھڑا ہو کے دان نہ دے گا علیہ بات چھپروی شدرہ تیبا کو بندھی نہ کرے گا سارا کہہ رہی تھی کیمرو میں بھائی ترہا کھڑے ہو جانا ایک بار کیمرو گھومہ دے نہ کہاں ہے میرا رہور ترہا کیمرو گھومہ دے تاکہ میں بھی یہ خوبار میں کون کون بیٹھا ہوتا تھا سارا کہہ رہی تھی تُو یہ کہتا ہے نہ نبی جانشین بنتا ہے نہ بناتا ہے م میں بتاتیں اللہ نے آدم کا بنایا آدم نے شیز کو بنایا شیز میں وہ حدیث کو بنایا م Ocean نے مصروم کو بنایا مصروم نے وعیشہ کو بنایا وعیشہ نے برشیہ کا بنایا شالیک نے مدشالیک کو بنایا علیہ بات چارہ نے ساری کو بنایا ل股ورنے سان چاہنے ساری کو بنایا فاغوں نے اڈران کو بنایا عمران نے تاری ہے عمران نے اسمایین کو دوارف عمران نے اسمایین کو دوارف دوارف تو دوارف موسیقا 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 موسیقی کیا جانے گی کہ زہرہ کیا ہے تو کہہ رہا تھا وقت کا حاکم گھبرانے لگا زہرہ کہتی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمینیں سے ہی زلزلیں امارتی ہے تو کہہ رہا تھا یہ تو یہاں تک کہتے میں آگے کی بھی بتاتی ہوں ابو تالیم نے محمد کو بنایا محمد نے سوالات نے علی کو بنایا علی نے حسن کو بنایا حسن نے حسین کو بنایا حسین نے سرولہ بدین پورے مجمع سیداد چاہتا ہوں آخری امام کا تمہارے نام آرہا ہے کھڑے ہونا تو واجب ہے علی نے حسن کو بنایا حسن نے حسین کو بنایا حسین نے سرولہ بدین کو بنایا سرولہ بدین نے محمد باقر کو بنایا محمد باقر نے جاپر سادین کو بنایا جاپر سادین علی رضا کو بنایا علی رضا نے محمد تقی کو بنایا محمد تقی نے علی نقی کو بنایا علی نقی نے حسن عسکری کو بنایا عسکری نے ہماری مہدی کو بنایا اب کھڑے ہوگے داتے لینا زہرہ فرماتی ہے آبادِ کبریہ یعنی زہرہ کہاں کہاں تک بنا ہوگی کہاں کہاں تک میں بناتا رہوں گا جب تک تمہارا قائم رہے گا میرا دیا دیا ربے یا حسین 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 مجھے بانو آ رہی ہے آواز یہ پیچھے والوں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میری آواز معاف کرنا تمہاری نہیں آ رہی ہے ہاں آنی چاہیے ایک بار سلوات بڑھا آواز ہے ملن سلوات تو وہ دوں کہہ رہی تھیں نا نبیجانے شریعر بنتا ہے نہ بناتا ہے Brooks ہم نے йالی کو کسی بھی بنجر زمین کے نکلے ہوئے تیلوں کے لائن ٹین کی روشنی میں نہیں مانا hem نے acontecer کو خدیل کے سورتی نوشنی میں مانا ہم ایسے ویسے تھوڑی نہ آئے ہاں اب انجومنے میں شروع آئیں گی دیکھئے زائد زائد لوگ آگئے شہزابی کو ازادار پسند ہے کلاکار پسند نہیں ہے کیونکہ جیسا ہی یہ میسیج ہے دینے کا وقت اب ہے سننا میرے نو جوانے جیسا ہی 365 دن یہ قوم بھولی بھالی جو قوم آپ کو دکھ رہی ہے 365 دن جھوم جھوم کے دوسرے کا ولیمہ کھائے گی اور جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند نمدار ہوا میرا خطیب تمہارا خطیب میری انجومن تمہاری انجومن میرا نو خان تمہارا نو خان میرا عزا خانہ تمہارا عزا خانہ میرا مدولی تمہارا مدولی یاد رکھنا یہ سم نہ کرو حسین کے لیے کچھ کرنا ہو تو کرو کیونکہ یہ انجومن بازی سے ازاداری آگے نہیں پڑ رہی ہے پیچھے ہٹ رہی ہے انجومن نے اس لیے نہیں بنائی جاتی تاکہ ٹکراؤں بیدا ہو انجومن نے اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ایک گیروہ یا حسین کہتے کہتے بیٹھ جائے تو دوسرا گیروہ یا حسین کہتے کہتے جگہ انجومن نے اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے انجومن نے اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے یہ امروحہ کی انجومن ہے یہ فلا یہ فلا ماف کرو نا نوجوان بیٹھے ہو تو اس لیے جان رہا تھے اس ناموں کو کیونکہ یہ انجومنیں بہت مشہور ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ٹکراؤ بازی نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر امروحہ کی انجومن ماتم کر رہی ہے تو نوگوان کی خاموش ہے پہلے یہ بزر جائے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا حسین الگ ہے میرا حسین الگ ہے جو ان کا حسین ہے وہی میرا حسین ہے جو ان کا ماتہ میں وہی ہماری تہچان ہے یاد رکھنا تم شیعہ ہو یہ کافی ہے نام کے لیے شیعہ نہ بننا کردار کا شیعہ بننا جو بھی پورے میں آئی ہو میری بہنوں اور بے پردہ چلی گئی تو تم تو زہرہ پہ مرحم لگانے آئی تھی یہ سخن دیکھے کیوں جا رہی ہو میرا مولا فرماتا یاد رکھنا جن کے گھر کی بیٹیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں اور جن کے گھر کی بیٹیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں ہمارے بہتر خطیبوں سے شفیق حسین شکر ساتھ شکلا چکے ہیں میرے بھائی کی سلامتی کے لیے بابا جب بلند سلوات پاندے یہ ہے ماں مگر ہماری ماں ہیں الگ ہیں کربالا کی ماں ہیں ہمارے بچوں کو اگر تھوڑا سا چوٹ لگ جائے نا تو ماں ڈاکٹر کے پاس چھونڈنے جاتی مگر ہائے ریک کربالا کی ماں اپنے بچوں سے کہتے ہیں یہ میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ اکبر زندہ اکبر مر جائیں تم زندہ رہ جاؤ قاسم مر جائیں تم زندہ رہ جاؤ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اممہ صبح اشور نمدار تو ہونے تو اممہ اے اممہ ہم دکھائیں گے کہ ہم جا فرد تھے اممہ اے ازادارو شرمان کے نہیں رونا کہ بغل میں میری بہن بکھی ہے بغل میں میرا باپ بیکھا ہے کیا کہے گا میں بتاؤں ہر ہر جگہ پہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے حسین لوگ سطح آخر کے لیے تو فرمایا بیٹا سجاد جب مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام اور کہنا شیعوں جب ٹھینڈا پانی مینہ نا تو میری پیاس کو یاد کر لینا ادادارو ہر جگہ پہ ادادارو پتا ہے ہر جگہ پہ حسین سے سب نے کہا چچا میں پیاسا ہوں مامو میں پیاسا ہوں بھائیہ میں پیاسا ہوں بابا میں پیاسا ہوں مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا کہا تو آخری وقت میں سجاد سے کہا سجاد میرے شیعوں کو بتانا میرے شیعوں کو بتانا کہ حسین کتنا پیاسا تھا اگر تم نہ ماتم کرو گے تو کون ماتم کرے گا اگر تم نہ گریہ کرو گے تو کون گریہ کرے گا اللہ کرے کہ مجھے پڑھتے پڑھتے موت آ جائے اس سے اچھی موت میرے لیے نہیں ہو سکتی ادادارو تاریخ بتاتی ہے جب جنابے یگور پیدا ہوئے نا تو ایک رسول کا صحابی حسین کے پاس آیا آنکہ کہتا ہے مولا آپ کے خر میں چاند سا بچہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی یہ چاند سا بیٹا آ جائے امام نے فرمایا پھئیا میں امام ہوں دعا کر دوں تیرے گھر میں چاند سا آ دی جائے مگر یہ بتا اگر تجھے پتا چلے کہ اس کے پیروں نے کانتا چھونے والا ہے تو تو کیا کرے گا نوجوان نوجوان سید بیٹھے ہو نا تمہارا حسین سے رشتہ ہے نا سرا سمحان لابنے آپ کو ایک مطبع فرمایا امام ہوں میں دعا کروں گا اللہ کرے وہ کانتا میری آنکھوں میں چھوٹ جائے امام نے فرمایا اگر وہ کانتا آنکھوں میں چھوٹ جائے تو مولا میں دعا کروں گا کہ مجھے موت آ جائے امام نے کہا جانا کربلا کے میدان میں اے انادارو میں نہیں پرتا کبر کے مسائب مگر میں ایک جملہ پڑھوں گا میری ماں بہلے بیٹھی ہے پتہ نہیں کتنے دیر ماں دن کرو گے پتہ نہیں کتنے دیر اگر نہ رو پانا نہ تو بارا کے رضی کو پکڑ کے دعا کرنا پتہ نہیں کون سی خندی ہو گئی آدھا خانے میں بیٹھے ہو اور ارسانہ دے باؤں ہاں ہاں ماتم کر لینا آدھا دھارو آدھا دھارو تاریخ بتاتی ہے میرا اکبر شبیح ہے پیمبر ایوام سے رخصت ہوا آدھا دھربلا میں آیا مسلمانوں نے اکبر شبیح ہے پیمبر کو محمد سمجھ کے بارا مارا میرا تو بردھی اس زمین پہ آیا آوازی بابا ملد کو آؤ حسین توڑے بیرانیس کہتے ہیں چلناتے تھے کہ پاپ کے پیارے کی دھر گئے میری زندگی کے سہارے کی دھر گئے پہنچا کے ہم کو دور کی نہ رکھی سکے میرا ہے جہاں پہ نہ تمہیں پائے گا حسین آواز دوگے تم تو چلائے گا حسین اکبر نے کلے جو جو پکڑا آب آسی حسین پہنچے کیا دیکھا اکبر ایریا رگر لائے ایک ہاں سے سلام کیا امام نے کا پیتا اب ہمارے گھروں سے چلا ہے میرے لان تم جب تیرا باب آتا تھا تو تم دونوں ہاں کو سے سلام کرتا تھا آج ایک ہاں کا بابا حسین اپنے نمہینے سینے میں پرچھی مانتی ہے اور دو گیا ہے اور آدھوانے بیٹھے ہونا کم آدم کروگے اب نہ مانتن کروگے تو کم آدم کروگے اس سے سکمہ صاحب نہیں مر سکتا اللہ دارو ایک مانتبہ فرمایا اچھا اچھا کب بابا مانا تو ہے اور تو یہ چلا گیا ہے قتل میں نے سنا ہے حسین بڑا سابر ہے اچھا اچھا اب دشمن حسین کا انتیان لے گا ہے آ بابا بیٹا نکال دوں آ بابا ایک مانتبہ حسین نے گھر دیکھنا ادھر دیکھنا حسین نے یاسین کو چڑھائی پہلی بار پہلی بار محمد کا نوازہ خودنیوں کے پن کربلا کی زمین میں بیٹھا ایک مانتبہ نل دے میں آنکھ ڈالا ادھر دیکھو مانتنگ لے گا نل دے میں آنکھ ڈالا نجف کا روکیاں پانا اچھا روک ملتا 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 اللہ اکبر اللہ کرے مجھے مانتا جائے آنا دارو ایک مطبہ ایک مطبہ جیسے ہی حسین نے نیزے میں آنکھ ڈالا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا دیکھا آدم آدم کر رہے ہیں ملائکہ گریہ کر رہے ہیں آدم کہہ رہے ہیں بیٹا واپس چڑھو نو کہہ رہے ہیں کشتی پاہ لگانا آسان تھا اکبر کے سینے سے نیزا نکالا مشکل ہے ابراہیم نے اسماعیل کہا تکڑا بیٹا یہ مینا نہیں ہے کربلا ہے واپس چڑھو سارے سارے نبی مو پھے پھے کے واپس چلے گئے حسین کی آواز تنجھلی اے میرے بھارے رہا تو حسین وہ دیکھ رہے نا میرا اکبر سوائے محمد مصطفہ کے رشتے میں کچھ نہیں لگتا ان نبیوں سے کہے کہ میرے اکبر کے سینے سے نیزا نکالنے نبی واپس ہو گئے ایک منبہ حسین نیزے کو دیکھا زہرا سامنے آگئی بیٹا ڈھبرا نہیں نبی واپس گئے زہرا نہیں گئی پھلتا زہرا نادے علی پڑھ دی ہے زہرا نے نادے علی پڑھا حسین نے نیزا اکبر کا کلے گا آج اپنے مادا واپس گئے 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 موسیقی